اگر آج ہم دیکھیں سائنٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ مادے کو جو سرکس ہوتی ہے کانسری ہوتی ہے مادل ہوتا ہے نا اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو پلکتے پلکتے ہیں وہ کائنات کی بندوں کو اس کے توازن کو اس کے اصول کو جاننے کی کوشش کرتا ہے چاند تک نویق تک جاننے کی کوشش کرتا ہے اور جو صوفی کی ذات ہوتی ہے درویش کی ہوتا ہے وہ کائنات کی بلائی اپنی حیات کو اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ من آرہ فرنفسہ وقت آرہ فرمبہ ہو جس نے اپنی ذات کو پہچان رہی ہے پس اس نے خود کو پہچان رہی ہے تو صوفی کی ذات خود کو پہچاننے کا سفر کرتی ہے لیکن جو خطات ہوتا ہے یہ وہ دولوں کام ایک ہی نکتے پر کرتا ہے وہ بیعت وقت سائزدان بھی ہے اور صوفی بھی ہے درویش بھی ہے اب اسی تھوڑی تھی بزاہت پر وہ کیسے ہے آپ جتنے یہ کام دیکھے ہیں آپ دیکھئے گا تمام کاموں میں حسن کے ساتھ ایک ایسا توازن ہے بسری طور پر دیکھنے میں کہ جیسے ہر کام ایک مکمل کائنات ہے یہ ایک توازن ہے ہر کام میں آپ کو نظر آئے گا اس پر حسن بھی ہے اور پھر یہ نام کس کا ہے کلام کس کا ہے اللہ پاکی ذات کا تو وہ ایک طرف کائنات کے اصول اور کائنات کی جو تخلیق ہے اس کے توازنوں پر پکڑتا ہیں اور دوسری طرف مارفت اگاہی اس کو جان کر دونوں کو اکٹھا کرتا ہے تو جا کے ایک فرنگارہ بنتا ہے تو یوں اس طرح فرنگار دماغی مکنشکت بھی کرتا ہے رہانی ریاست بھی کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ مذہوری بھی کرتا ہے تو یوں ایک فرنگار ایک بہن جی خوبصورتی نسان ہے ہمارے معاشر کے کچھان ہیں معاشر کے روح ہے آج یہ نئی حکومت جو ہے ان کی بہت کوشش ہے کہ پاکستان کے تک ٹوبرزم اور باہر سے سیاحت آئے بہت لوگ آئیں لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ ٹوبرزم آئے تو ہمیں ایسے ہی فنون کو فروک دینا چاہیے جو کہ وہ ہانی ذاگیہ بھی رکتے ہیں چمالیاتی پیزو بھی رکتے ہیں اور امن کا پیغام بھی ہے اگر امن ہوگا اور یہ امن اسی فنکار اور رنگوں کے ذریعے ہوگا تو باہر سے روک آئیں گے اگر امن نہیں ہوگا تو کسی صورت روک نہیں آئیں گے اگر آپ سیاحت کی کامیابی چاہتے ہیں مورک کی کامیابی چاہتے ہیں تو خطاعت کو کامیاب بنانے میں ان کی مدد کیجئے مورک کی کامیابی چاہتے ہیں